انہوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تام نہ نہ سکے حضور پا کے جسم ممارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرائے اور حضور پا کے تو فیل وہ اسم اس عمد میں ملا تھا کہ اس کا فضیلت ہوئی وہ نبی دیدار کو ترچتے رہے اور یہ ولی کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیدار خام میں ہوتا ہوگا خام میں ہوتا ہے جن کا لطیفہ انہ کے ذریعے دیدار ہوتا ہے وہ واقعی خام میں ہوتا ہے کچھ ولی ایسے جن کو اللہ تعالی جسر توفیقی لگ دیتا ہے ان کو مراقبی اور کشکی علم میں خواب ہوتا ہے اور کچھ ولی ایسے جن کو اللہ تعالی طفل نوری دیتا ہے ان کو عشو آواز میں ان کا محتملہ رہے گے وہاں تیرے زند رہیں گے دنیا مالے گھنگ رہے گے وہاں تیرے زند رہیں گے ان کو عشو آواز میں دیدار ہوتا ہے سبھی سلطان بھو رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہتے ہیں ہم جب چاہیں اللہ کو دیکھ لیں کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں مخلوق سمجھتی ہے ہم سے بات کرنے لگا ہے فرشتے کہتے ہیں ہم سے بات کرنے لگا ہے اور اللہ کہتا ہے مجھ سے بات کرنے لگا ہے ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے اللہ مجھے بڑے شوقت تجھے دیکھنے کا اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا حال دیکھا ہوا تھا پریشان ہو گئے پھر تیرے دیدار کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے میرے حبیب کا عمدی بننا پڑے گا اب مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیت ہوں گے پھر ان میں اس میں ذات کا نور آئے گا پھر ان کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ جس کے لئے بنیس رہی کہ نبی ترستے رہے وہ چیز تم کو حاصل ہوئی جس سے تم ڈرتے ہو اب کتنے مذہب ہیں کوئی پتہ اللہ کا مذہب کیا ہے کسی کو نہیں پتہ نہ وہ کس مذہب کے ساتھ ہیں تورایت میں کچھ اور مذہب ہے زبور والوں کے لئے کچھ اور مذہب ہے وہ انجیر والوں کے لئے کچھ اور مذہب اور قرآن کا کچھ اور مذہب اس کا اپنا مذہب کیا ہے یہ ہی ایک نکتہ ہے نا یہ ایک نکتہ ہے اکبر بادشاہ نے کسی کتاب میں سن لیا تھا کہ دینِ اللہ ہی آئے گا وہ دینِ اللہ کو سمجھ سکا اس نے دینِ اکبر بنا دیا اب دینِ اللہ کیا ہے دینِ اللہ کو ہر مذہب تشریف کرتا ہے دینِ مذہب دینِ الٰہی میں چھے مسلم تے چھے کافر چھے زندہ تے چھے مردہ اللہ کا دین عشق ہے اللہ کا دین عشق ہے اور کوئی بھی جب اس کے دین میں چلا جاتا ہے تو پھر اگر وہ کافر بھی ہے تو علامہ اقبال ہم آتے ہیں اگر ہو عشق تو کافری بھی آر مسلمان ہی ہیں میرا شاہی میرا شاہی بہر شاہی بہر شاہی عشقوں کے دل کا موہی بہر شاہی بہر شاہی اب وہ عشق کیسے آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک محبت عشق نہیں ایمان مکمل دیں دعائی کا پتہ بتاتے ہیں نا دعائی دیتے تو نہیں ہے نا اب وہ عشق کیسے آتا ہے جب ہر وقت اللہ اللہ دل میں اللہ علیہ شو ہو جاتی ہے یہ دل کی دھڑکنیں اللہ علیہ پکر نشو کر دیتی ہیں کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہو گئی نا محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم کو محبت ہے وہ مکار ہے محبت کا طلق زبان سے نہیں محبت کا طلق دل سے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس کے لیے ایک رپیہ دس کرو خرج کرو دس پیل اٹھاتا ہے ایک نیکی کرو دس نیکیوں کا سواب لیتا ہے تھوڑی سی محبت کرو دس گنا زیادہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن وہ دیکھتا ہے سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھ لیا پھر محبت گئی پھر عشق آ گیا پھر میں تیرا اور تُو میرا کون کرے گا رہنم مائی 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 اب جو اللہ اللہ ہے یہ اندر آسلہ کیسے ہے اندر آئے تو بات بنے نا یہ اندر آتا کیسے ہے اس کے کچھ طریقے ہیں جو بھی اللہ کا شوقین ہو اللہ کو اندر لانے کا اللہ تو کہتا ہے طالب بے آ بے آ جلدی آ جلدی آ لیکن تیرے پس طریقہ ہو نا تو اس کے لیے روزانہ چھاسٹھ مرتبہ کاغذ کی اوپر اللہ لکھتے ہیں فیضر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے لیکن اگر وہ وقت میں اثر نہ ہے تو دن میں کسی بھی وقت کئی بار اللہ لکھو لیکن جب بھی لکھو چھاسٹھ مرتبہ لکھو یہ ایک عمل بن جائے گا آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک وقت ایسا آئے گا آپ جو کاؤس پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے توجہوں سے اس کو دل کی اوپر اتارنے کی کوشش کریں اور ایک وقت آئے گا جو کاؤس پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع وہ دل کی اوپر لکھا نظر آئے گا یہ پولیس کی مور لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا اس وقت تمہاری دل کی ترکل تیز ہو جائے گی ٹیک 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 اب اس کے ساتھ اللہ ہو ملانے کی کوشش کریں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو وہ کالا سا درجہ ہوگا آپ جو اللہ ہو کر رکھنا لگے گا تو وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بلکل سورج کی طرح اس سینے میں چمک رہا ہوگا جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اب تو بے خوف اور بے خطر ہو جا اب قبر میں بھی چلا جا تو بڑی شان و شوقوں سے جا مون کر نکیر آئیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے ڈائی نہیں ان سے خاموش رہ ان کو ستا اُن دو پر اب پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے خاموش پھر پوچھیں گے گھنگا دونی ہے بتا تیرا رب کون ہے کبھن پیجھے ٹا یہ دکھا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اُن کو جردنی پڑے گی یہ اُن سے دوسرے سوال کریں اے بندہ笑 خدا آرام سے سو جا تُو جان اور تیرا جا رب جان ہے ہم میں تو شرم آتی ہے تُو سے کیا سوال پہنچیں رات کو سونے لگیں اس انگلی کو کلم خیال کریں تو سوہ سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نید آ جائے اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں کرامن کاتمین سہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں کہ یہ نماز پڑھ کے سویا تھا عشاء کی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ ایت الکرسی پڑھ کے سویا تھا ایت الکرسی کی علاج رکھنا اور اس کی حفاظ کرنا اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا فرشتے کہتے ہیں خاموش آشدہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئے اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبارت میں شامل کر دیں کیونکہ جو صورتی وقت نیت ہوتی ہے خرام میں بھی ہوئی کوش ہوتا ہے اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خرام میں بھی اللہ کرتے رہے البدر جا غوست البدر البدر جا غوست البدر